بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علامتہ نبی جمعاتہ ہمارے یہاں اخلاق کی جو اصولی تعریف ہے وہ ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت جذبے کی سطح پر بھی عمل کی سطح پر بھی تو ہمارے دینی نظام تعلیم و تربیت میں بعض اسباب کی وجہ سے بھی اور جدید دنیا کے جو ماحول پیدا کا طرف کا ہے جو مقاصد حیات تیک کر رکھیں ہیں ان کے دباؤ کی وجہ سے بھی ہم دین کی اخلاقی تاثیر کا مظہر بننے میں بڑی حد تک ناکام ہے تو اس میں ایک اور سبب بھی ہے کہ ہماری شخصیت کو اندر اندر تعمیر کرنے والی جو قوتیں اور جو محترکات ہیں وہ دین سے متاثر ہونے کی حالت میں نہیں ہیں یعنی آدمی کی شخصیت کی تعمیر کا عمل اس کے چاہنے نہ چاہنے سے قطع نظر بلکہ یہ کہ اس کے اختیار سے بھی معورہ ہو کر جاتی رہتا ہے میرے اچھے برے ہونے جاری رہتا ہے جیسے نفسیات کی اسطلاعہ میں لا شعوری سطح پر بھی اور تحت شعور میں بننے اور بگڑنے کے عمل میں رہتا ہوں تو وہ عمل اس یعنی اپنی تعمیر و تخریب کے عمل کا جو اوریجن ہے ہم دین کو اس اوریجن پر حاکم بنانے اس اوریجن کا محرک بنانے اور اس اوریجن پر غالب کرنے میں اس وجہ سے ناکام ہے کہ ہمارے نفس میں زیادہ بڑی تبدیلیاں لانے والے محلانات رغبتیں کراہتیں اور جذبات وغیرہ وہ جدیدیت کے پھیلائے ہوئے تصور زندگی اور مقاصد حیات تابع چیزوں تک جا کر رکھ ختم ہو جاتی ہے جو نفس میں لذت و پرہت اور راحت و آسائش مقاصد 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 بن بن جاتی میرے جذبات و احساسات کی بناوٹی ایسی نہیں رہ گئی جو اللہ سے محبت کرنے یا اللہ سے ڈرنے میں کام آئے تو یہ مطلب بڑی کوتا ہی ہے اور اس میں مطلب ہمیں مطلب ہماری ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے بلکہ فرض کے درجے پر پہنچی ہوئی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کا اخلاقی اور احوالی مدھر بنے یہ مطلب فرض ہے دین کی اخلاقی تاثیر کو نفس پر حاکمانہ انداز سے آشقانہ انداز سے خاشعانہ انداز سے یعنی خشیت والے انداز سے جاری بڑھنا یہ فرض ہے یعنی یہ ام پرائز ہے کہ نفس اللہ کی نسبت سے قابل اور خالی اور منکر نہ رہے ہمارا سارا اخلاق جو ہے وہ اس مدار پہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق میں کیسے ہیں ہم اللہ کے محبوبوں یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں کیسے ہیں ہم اللہ کے کلام سے تعلق میں اور اس کی تاثیر قبول کرنے میں کیسے ہیں یہی تعلق جو ہے جو اللہ تعلق بلدہ کی اساس پر تفصیل پکڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع کی شکل میں اور قرآن شریف سے قلبی مناسبت اور ذہنی تعلق وغیرہ کے راستے سے یہی جو ملکہ ہے یعنی تعلق بلدہ کا یہی جوہر اور یہی قوت اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے انسانوں کے درمیان نظام مبنی پر خیر اور مبنی پر حق نظام تعلق کے قیام کا سبب بنتی ہے تو مطلب اخلاق کا سادہ فوری مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر کا رویہ رکھنا ہمارا دین بتاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ حق کی حق کی شرط پر حق سے متعلق رہتے ہوئے خیر کے جذبے سے تعلق پیدا کرنا خیر ہمارا وہ کوئی فلسفہ اخلاق والا خیر نہیں ہے ہمارے لیے خیر کی سند حق ہے یعنی حق پر قائم رہتے ہوئے نیکی اور خوشیاں باتنا یہ خیر ہے اور حق سے منقطع ہو کر لا تعلق ہو کر صورتا خیر والے کام کرنا اپنی اصل اور اپنی روح میں شر ہیں تو وہ خیر نفس کی لذت پروری کو اپنا حد دف بناتا ہے تو بارال یہ بات مطلب ہمیں بہت ہی شدت اور اسبیت کے ساتھ ذہن میں محفوظ رکھنی ہے عمل سے ظاہر کرنی ہے اور اپنے سارے جذبات و احساسات کو اسی ڈگر پر چلانا ہے کہ اللہ سے تعلق کی وجہ تعلق ہے ہر تعلق کے لیے لازم ہے کہ وہ تعلق باللہ سے اپنی سند جواز حاصل کریں تو اس حساسیت کے ساتھ ایک اجتماعی اور ساماجی وجود کا کردار عدد کرنا یہ ہمارے دین کی تعریف میں ایک با اخلاق آدمی کی ذمہ داری ہے تو وہ جو آج کل کا اخلاق ہے جو دوسرے کو خوش رکھنا ہر قیمت پر دوسرے کی باتوں کو پرداشت کرنا ہر قیمت پر دوسرے کی آزادی کا احترام کرنا ہر قیمت پر وغیرہ وغیرہ یہ ہماری شریعت کی استعلاح میں نفاق ہے اور یہ یہ وہ مطلب یہ کہ یہ صورتاً ایک منظم خیر ہونے کے باوجود اپنی اصل میں شر ہے شر اس لیے ہے کہ یہ جتنا انسانی سماج اپنی تسکین یعنی تعلقات میں تسکین کے چینل کھولتا جائے گا اللہ سے تعلق کا تعلق رہ کر اتنا ہی اللہ سے انحراب کی روایت کو تقویت پہنچتی رہے گی تو مسلمان کا اخلاق بس یہ ہے اللہ کے لئے محفت اور اللہ ہی کے لئے عدا اللہ کہے گا تو میں دشمن کو دوست بناوں گا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اللہ کا تعلق کمپرومائز ہوگا تو پہلے کا دوست دشمن ہے اللہ چاہے تو پہلے کا دشمن دوست ہے اللہ چاہے تو پہلے کا دوست دشمن ہے یہ اصول اخلاق سلابت کے ساتھ ایک قطوط کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ نبھانا غالباً ہماری دینی زندگی کی بنیاد ہے اور یہ بنیاد متزلزل اگر خدا نہ کرے ہو گئی تو پھر دین جو ہے وہ رسم اور جبر سے زیادہ کچھ نہیں رہ جائے گا کیونکہ جب میں اپنے اللہ کا کلام میرے اخلاقی وجود سراب کی انتہائی مہور مہور شعور اختیار گہرائیوں میں بھی میرے اس عزم کی وجہ سے تیرے ذکر کا غلبہ ہے تیری محبت کی حکومت ہے تیری خشیت کی حاکمیت ہے تو یہ جو ہے مطلب یہ کرنے کا کام ہے بہت زیادہ کرنے کا کام ہے اس کے لیے جو ہے وہ دو تین چیزیں ہیں وہ مطلب ایسے ہی جیسے تدبیر کے طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم جلدی اس مقصود کی طرف چلنے کا عمل اختیار کر لیں ایک یہ کہ استخبار اللہ سے تعلق کو سینجھتا رہتا ہے اللہ سے تعلق کا ایک پیڑ ہے اس میں پانی استخبار کر جائے تو وہ پیڑ زیادہ جلدی بڑا ہوتا ہے زیادہ جلدی سب ہوتا ہے جس آدمی کو استخبار سے مناسبت ہے وہ گویا تعلق بلا کے باطنی اور احوالی اور احساساتی آداب وجہ لانے میں کامیاب مطلب اللہ قبول فرمائے تو کامیاب ہے اسی طرح یہ کہ جو آدمی شاکر ہے طبعا شکر بزار ہے اور جس کی شکر بزاری کے مزاج پر تکلیفوں سے بھی اثر نہیں پڑتا یعنی اس کی شکر بزاری تکلیف اور آرام دونوں میں ایک ہی سطح ایک ہی جوش اور ایک ہی مطلب قیفیت کے ساتھ برقرار رہتی ہے تو مطلب اس کی شکر بزاری اللہ کی اللہ کا بندہ ہونے کی اساس پر تعمیر ہوئی ہے وہ کچھ ملنے اور کچھ نہ ملنے کے قانون کی پابند نہیں ہے وہ مزاج شکر بزار ہے جو جس کے اندر شکر سے مناسبت ہوتی ہے وہ اچھا سماجی وجود بننے میں کامیاب ہوتا ہے سماجی اخلاق انسانوں کے درمیان حق اور خیر کے اصول پر چلنے والا نظام تعلق ان لوگوں کی بنیاد پر چلتا ہے جو تب ان اور مزاج ان اللہ کے شاکر بندے ہوتے ہیں کیونکہ شکر کرنے والا عیسار کرنے والا ہوتا ہے جس کے اندر شکر کا محرک اس کا احساس بندگی ہے وہ اور وہ چیزوں کے آنے اور جانے سے نہ گھڑتا ہے نہ بڑھتا ہے وہ آدمی مطلب صاحب عیسار ہوتا ہے وہ اس کی شکر گزاری میں اتنی قوت تاثیر ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی شکر میں شکر کا مزاج پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے شاکر بنو تاکہ اچھے پڑوسی بنو اچھے بیٹے بنو اچھے باپ بنو مستقفر بنو استغفار سے مناسبت پیدا کرو تاکہ اللہ کے دوست بنو اور تیسری چیز ہے سبر سبر جو ہے وہ غیر متزلزل وفاداری کو کہتے ہیں یعنی میں اللہ کی محبت اللہ کی خشیت اللہ کی اطاعت کی زمین اگر آگ کی طرح گرم بھی ہو جائے تو پہلو نہ بدلو قدم نہ ہٹاؤں اور اس استقامت کا سہرہ اپنے سر نہ بان سبر جو ہے وہ جیسے بندے کے وجود کی سب سے بڑی کنڈیشن ہے سب سے بڑی خوت ہے جس میں پورا وجود سرف ہو گیا ہے سبر وہ وصف ہے اور اس وقت وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی وفاداری میں غیر متزلدل اس لیے ہوں کہ اللہ نے مجھ زلدلوں سے اور بے استقامتی سے بچا رکھتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو کوئی اپنے آپ کو پورا اللہ پر نسار کیے ہوئے سابر وہ تا جو خود کو اللہ پر نسار کرنے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جاتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنی دوستی اور اپنی معییت کی سند عطا فرمات دیتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شکر اور استغفار کی مشک کرو دل کی حاضری کے ساتھ طبیعت کے جوش کے ساتھ تو انشاءاللہ ان دونوں میں جیسے جیسے ترقی ہوتی جائے گی جیسے جیسے یہ دونوں رسوع پیدا کرنے لگیں گے نفس میں قبیعت میں تو انشاءاللہ اتنی اتنی استعداد سبر بڑھتی جائے گی تو شکر جو ہے وہ راستے کو ہمبار رکھتا ہے سبر منزل پر رہنے کا عدب سکھاتا ہے صحابر وہ ہے جو منزل پر پہنچا ہوا ہے اور شاکر اسی منزل تک پہنچانے والے راستے کو خوش دلی سے خوشی سے آرام سے اللہ کی حمدوس خانہ کرتے ہوئے تکلیفوں سے بلکل غیر متاثر رہتے ہوئے تیہ کرتا ہے یہ بھائی یہ بھی بھی کچھ نہیں کرنا تین مرتبہ کرنے کوئی لمبا چوڑا نساب بھڑی ہے بس اپنے آپ کو میں ایک حمیت اور غیرت سی بیدار کر لیں یہ کیا بات ہے اس تعلق میں جانتا ہوں کہ فلان سے محبت میں سچا ہوں فلان سے ڈرنے میں سچا ہوں لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ کہنا میرے لئے مشکل ہے کہ اللہ سے محبت میں میں سچا ہوں اللہ کی خشیت میں میں ساجق ہوں یہ کیا بات ہے بس اس بات سے اٹھیں اور بس اللہ کو مقصود بنا کر اللہ کی محبوبیت کو مقصود بنا کر اللہ سے ڈرنے کو اپنا مطلوب بنا کر اس سے محبت کی طرح محبت کروں کرنے کی طرح ڈروں بس یہ کام کیجئے تین تین مردہ پڑھ لیا کیجئے استغفار تین مردہ کر لیں تو انشاءاللہ وہ تین سو سال کا راستہ تیہ ہو جاتا ہے اگر دل سے کریں بس کلمات استغفار اور کلمات شکر کے ساتھ کوشش کریں کہ دل کو مناسبت ہو جائے دل اس کی لذت کو اس کی قیفیت کو محسوس اتنی شدت سے کرے کہ نفس میں لذت لذت حاصل کرنے پر جو ایک اسرار کی قیفیت رہتی ہے یہ نفس کے مطلوبہ لذتوں کا بہترین بدل بنکہ ان لذتوں سے نفس کا پیچھا چھوڑا دے جن کے تعاقب میں نفس نے اللہ کی طرف پیٹ کر رکھی ہے اور وہ احساسات پروڈیوس کرنے کے لائق ہی نہیں رہ گیا جو میرے لیے میرے تعلق باللہ کو معتبر اور لائق اعتماد بناتے ہیں یہ کام انشاءاللہ بہت کہرائی میں اپنی تاثیر پیدا کرے گا بشرتے کے بس کیا ہے دور اقت پڑھیں اس میں استخبار بات میں کرنے سجدے میں کرنے ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کوئی بات کس طرح کروں کہ اس کا میرے دل پہ اثر جس طرح آپ کو ذکر کرنے میں آپ کے دل پہ اثر ہو اس طرح کر لیجئے بات ذکر قرآن اور حدیث سے لیجئے استخبار بھی رسول اللہ صلی اللہ سے لیجئے کل میں شکر بھی رسول رسول دیکھئے گا مطلب مجھے یقین آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ ہر چیز اللہ کی مذکر بنی ہوئی خود بخود غافلوں کو بھی اللہ یاد آ گیا تو آج کل تو دوڑی کوشش میں کامیابی زیادہ ہے خوف کا وقت ہو نا اللہ سے ذرا سی اللہ طرف بڑھنے کی ذرا سی بھی کوشش زیادہ دور تک لے جاتی ہے نارمل حالات میں کی گئی کوشش کے مقابلے میں یہ کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بس بہترین ہو جائے گا اور اسی میں ایک بات یہ ہے کہ اخلاق جو فلسفے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اخلاق محبت سے اور خود غرضی سے دو اسکول ہیں ایک کہتا ہے کہ اخلاق اپنے مفاد سے پیدا ہوتے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ اخلاق محبت کی صلاحیت زیادہ ہو تو وہ آدمی زیادہ با اخلاق ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ اخلاق یعنی اخلاق اخلاق کا مطلب ہے تعلق نبھانے کی built-in قوتیں ہیں تو یہ اخلاق سب محبتی سے پیدا ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا دوسرے سے محبت کے بغیر ممکن نہیں ہیں تو ہمارے یہاں بس یہی ہے کہ اخلاق اللہ سے محبت کے وہ نتائج ہیں جو مثالی انسانی سماج تعمیر کر کے دکھا دے تو بس اس طرح بنیں کچھ یہ سب کریں اور ہمارے دین کے اخلاقی نقوض کے بغیر یعنی ہمارے دین کی اخلاقی آئیڈیلز جب تک ہمارے اندر پریکٹس میں اور پیشن کی شکل اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک بہت مشکل ہے موجودہ حالات میں سروائیو کرنا مطلب علمی صلاحیت پڑھانے سے کہیں زیادہ مفید اور نافع ہے اخلاقی وجود کی اس طریقے سے تعمیر کرتے رہنا کیونکہ اخلاقی وجود علمی وجود سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے تو یہ کر یہ اس میں تو کسی پاس کوئی ادھری نہیں ہے کہ وہ اخلاق جس منتحہ تر چاہے پہنچ جائے خواہ وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو بس اس رحمت عام سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی اس فطرت کو بہار کرنا چاہیے جو اللہ سے پوری میں مرچھا جاتی ہے اللہ کے خرب میں کھلی رہی بس اس فطرت کو ذرا سا اس پہ تھوڑی بہت گرد پڑی ہوئی ہے اس سے جھاڑ دینا چاہیے شکر کے کلمے سے استغبار کے کلمے جیسے یہ آج جو ذکر بتایا ہے جو حدیث پڑھی گئی ہے اس پہ مدابع مد کر لین چاہیے یہ جیسے لہ الملک کا مطلب ہے کہ آفاق بھی پر اللہ کی حکومت ہے اور لہ الحمد کا ایک مطلب ہے کہ انفس پر بھی وہ حاکم آفاق پر اس کی حکومت ہے جبر کے طور پر قانون انفس پر وہ حاکم ہے صاحب نفس کے اختیار کو سلب کیے بغیر دیکھ لو حمد کروگے تو نفس کی ساخت بدل جائے گی حمد میں غالب شکر ہم کے معنی یہ اصلی شکر ہیں اور پھر اس معنی کی ایک فرا سنا ہے تعریف شکر اسے اللہ کی محبت میں سرشاری شکر اسے پیدا ہونے والی عاشقانہ سرشاری کے ساتھ لاہر ہے کہ آدمی اللہ کی تعریفی کرے گا سرشاری بھائی بھائی بس کریں اور اللہ توفیر سے مجھے بھی آپ کو بھی اب بھارا دیر کریں بس یہ بات کہنی تھی جناب بھائی 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 بھائی